اچھا ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہل ہل کر قرآن پڑھنا دیکھیں ہل ہل کر قرآن پڑھنے سے مراد جو کتاب میں اگر میں نے لکھا ہوگا تو آنکھوں کا تذکرہ اس وقت ہوگا کہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہلا جائے مثلا یہ کہ آیت کے اوپر نظر بھی ہو اور اس کو ہل ہل کے بندہ یاد کرے گا تو اس سے آنکھوں کے فوکس کرنے میں کسی بھی چیز کے دشواری ہوتی ہے اور جب آنکھ کسی چیز کو فوکس نہیں کر پاتی تو ذہن اس چیز کو یاد نہیں کر پاتا تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں جب تک اس کو آپ چلتے ہوئے ایسی الٹی سیدھے نظروں سے دیکھیں گے مثلا آپ بائیک پہ جا رہے ہیں اور بائیک پہ جاتے ہوئے کسی بورڈ کو پڑھیں گے تو آپ کسی بھی بورڈ کو ڈھنگ سے اگر الفاظ بڑے نہیں ہیں یا اس کا نیچے کا ایڈریس پڑھنا چاہے نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ جب تک آنکھ اس چیز کو صحیح سے دیکھے گی نہیں تو ذہن اس کو حفظ نہیں کر پائے گا تو یہی قرآن پاک کے اندر معاملہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تبدیلی اتنی نازک طریقے سے ہوتی ہے یعنی یہ اتنی بارک طریقے سے چینجنگ ہوتی ہے کہ ذہن کو پتہ نہیں چلتا آنکھوں پہ اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس کی مثال میں نے اسی لئے بائیک سے دیا اگر آپ کہیں گاڑی پہ جاتے ہوئے اس چیز کو امیجن کریں گے تو آپ کو اس چیز کا فاسٹ وے میں معلوم چل جائے گا کہ ہاں چلتے ہوئے ہلتے ہوئے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی تو اسی طرح جب آپ آیت کو جو ہے نا قرآن پاک کی دیکھیں گے ہلتے ہوئے تو اس کو جو ہے نا فوکس جمانے میں آنکھ کو تھوڑی دشواری ہوگی اس کا کہیں نہ کہیں فرق آنکھ کے اوپر ضرور پڑے گا لیکن وہ فرق اتنا چھوٹا ہوگا کہ شروعات میں معلوم نہیں چلے گا لیکن اس سے دشواری ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے ہلتے پڑھنے کو میں نے منع کیا تھا باقی اگر کوئی آیت کو رکھ کر دیکھ لے اپنے ذہن میں حفظ کر لے پھر آنکھیں بند کر کے اس کو ذہن میں دہرائے یاد کرے تو اس طرح سے ہلتے یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ آنکھوں کے اوپر کوئی اس کا اثر نہ پڑے اس طرح سے ہلنے میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہل کے یاد کیا جا سکتا ہے باقی قرآن پاک کو ہل ہل کے پڑھنا سنت کے میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو قرآن پاک ہارڈ کوپی ہے پرنٹڈ تھا ہی نہیں تو حضور پاک اس کو کس طرح ہل ہل کے دیکھ دیکھ کے پڑھتے تھے یہ تھوڑی ذہن میں چیز نہیں آ رہی اب باقی رہا تصور کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کے اندر بندہ خود بہ خود اس کی قرآن پاک پڑھنے سے جو مزہ اس کو محسوس ہوتا ہے وہ ہل ہل کے آیت کو یاد کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن دیکھ کر پڑھنا سنت یہ نہیں ہے باقی آپ ویسے ہل ہل کے پڑھنا چاہیں تو آنکھیں بند کر کے بھی اپنے ذہن میں کوئی آیت کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اور ہل کے پڑھنا میں اس وقت کوئی حرج نہیں ہے یعنی شرن تو ویسے بھی جائز ہے لیکن آنکھوں کے اگر ایفیکٹ نہیں پڑھتا تو ہر میں حصل آلے پھرانوار بنایا